موسیقی میں نے لاشوں کو بیٹوں کی اٹھایا ہے کئی بار شہیدوں نے جو بنائی لہو سے میں وہ تصویر میں دھرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر جناب آلی وقار مہتر مستاد زکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملہ ہے وہ ہے کشمیر پاکستان کی شہرک کشمیر کے جو جنت نظیر ہے زافران اور چناروں کے درک مہاں کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے تھے کشمیر کے جہاں کا آمن اور سکون مثال ہی ہوا کرتا تھا کشمیر کے جہاں کے لوگ پیار اور محبت کرنے والے ہیں کشمیر کے جسے قائد آزم نے اسی بنا پر پاکستان کی شہرک کرا دیا تھا کشمیر کے جسے تقسیم ہندوستان کے وقت مسلمانوں کی ایک سریرکی بنا پر پاکستان کا حصہ بنا تھا کشمیر کے جسے قوام مطاہرہ نے انیس سو سنتالیس سے حق ایک خواہ را دیا دینے کا وعدہ کا رکھا ہے اور اس پانڈ نو قراردادیں منظور کی جا چکی ہیں وہی کشمیر جنت نظیر آج وہاں کا حال یہ ہے کہ جہاں پریوں کی بستی بھیانک ٹینک چلتے ہیں جہاں سردف کھیتوں میں لوگ کی ندیاں بہتی ہیں جہاں دہشت کا سایا ہے جہاں ہر جا جنازہ ہے کبھی جو جنت دیکھتا تھا آج شمشان لگتا ہے آج جی میرے کشمیر کا حال ہے آج کشمیر کے ہر گر کے اندر جنازے آج کشمیر کے ہر گر کے اندر شہدہ کی لاش ہے آج کشمیر کے ہر گر کے اندر ماتا میں وہاں کے گھیج جر رہے ہیں وہاں کے گھلیان جر رہے ہیں وہاں کے بازار جر رہے ہیں وہاں کے گھر بار جر رہے ہیں وہاں پر ہندوستانی فوجوں نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کا رکھا ہے وہاں پر ایسی ماہ گھومتی نظر آئیں گی جو سڑکوں پہ بازاروں پہ گھومتی نظر آتی ہیں جن کے بچوں کو بھاتی فوجوں نے لا پتا کر دیا ہے اور اسی حصہ میں وہ اپنا زیدنی توازن کھو چکی ہیں وہاں اس مسجد کے باہر جہاں نماز ہو رہی ہے صدا آئے لگائیں کھڑی ہوتی ہیں کہ مولوی خدا کے لیے مولوی خدا کے لیے مولوی خدا کے لیے آپ اپنی نماز مقتصر کر دیں تاکہ میرا بیٹا جو کئی سال پہلے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا حاصل تک واپس نہیں آیا آپ اپنی نماز ختم کر دیں کشمیری آخر یہ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں کشمیری جاہے ہندوستان سے ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہندوستان سے ازادی چاہتے ہیں اسلام کے کے لیے پاکستان کا حصہ بنا چاہتے ہیں وہیں دوسری طرف تک میرے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان آنے والے تمام دریاں کشمیر سے نکلتے ہیں اگر ہندوستان اندریاں کا پانی روک لے تو ان میں صرف ریت اڑے گی ویرانی ہوگی اور پاکستان کے کھیتر کھیلنے آمنے سبزیا نہیں ہناز نہیں پھل نہیں اگیں گے بلکہ ویرانی ہوگی بنجر ہوں گے اور پاکستانی بھوک سے بھرکیں گے دوستو کشمیری پاکستان سے ایسی محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں کہ اگر کوئی کشمیری پاکستان آرہا ہو تو ماں نصیحت کر کے بیشتی ہے کہ بیٹا پاکستان پہنچو تو پہر اپنا سیرہ پہر پاکستان کی پاکستان زمین پر رکھنا اور وہ دعا پڑھنا جو دعا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت پر تو یعنی کہ پاکستان ان کے لئے ایک مسجد کے جیسا ہے پاکستان اور انڈیا کے وقت کے دنمیان آدھے گھنٹے کا فرق ہے لیکن ہندوستانی وقت کے ساتھ نہیں چلتے وہ وہ پاکستانی وقت کے ساتھ چلتے ہیں ان کی گھڑیوں میں پاکستانی وقت ہوتا ہے ان کی دکانوں کے سائن بورٹس پر انڈیا کی جگہ پاکستان لکھا ہوتا ہے ان کا دل پاکستان ہے ان کی جان پاکستان ہے ان کی صبح پاکستان ہے ان کی شام پاکستان ہے ایسا پیار کرتے ہو پاکستان سے ایسی محبت رکھتے ہو پاکستان سے ایسا موتبر سمجھتے ہیں وہ پاکستان کو یارانے جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت یارانے جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی دوستو لیکن ہندوچی طرف آج میں اس پاکستان کو دیکھتی تو مجھے ہر تار ہندوستانیی سکافت نظر آتی ہے ہندوستانی گانے نظر آتے ہیں ہندوستانی فیلم میں نظر آتی ہے ہندوستانی پیناہ میں نظر آتے ہیں یہاں بھی سب کچھ ہندوستانی ہے اس بدلی ہوئی سکافت کو دیکھ کر میرا سر شرم سے جگ گیا دوستو اگر واقعی اگر ہم کشمیروں سے محبت کرتے ہیں اگر واقعی اگر ہم کشمیروں کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں اگر واقعی اگر ہم کشمیر کو پاکستان کی شہر رکھ سمجھتے ہیں تو ہمیں سچے دل کے ساتھ ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملانی چاہیے ہندوستانی جتنا ہی ظلم اور ستہ موند پر کر رہے ہیں اتنی شدت سے اس کی مضمت کرنی چاہیے وہ پاکستان پاکستان کہتے ہی نہیں تھکتے بڑھو بڑھو پتھرانا جائے ان کی آنکھیں راستہ تکتے تکتے آخر میں یہی نعرہ لگانا چاہوں گی کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان ہے آگ بھلا کیا چھے اب موت سے لڑنا ہے ہے آگ بھلا کیا چھے اب موت سے لڑنا ہے اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے سجرے میں فیل اس درد بگ پروشن کے خوشگوار محول میں مجھے ایسے دردناک موضوع پر بولنے کا کہا گیا ہے جس کا درد اور عذیت اس ہستے بستے محول کو افسردہ کر دے گا کشمیر پاکستان کی شہر آگے اسے میں اپنا موضوع کہوں یہ اس ملک میں بسنے والے ہر فرق کی آواز کہوں تڑپتے سسکیوی ماں کی چیخوں بکار کہوں یہ اپنے سامنے بہنوں کی عزت تار تار ہوتے ہوئے بے بس بھائی کی آواز کہوں اس معصوم بیٹے کی آزداری کہوں جس کے سامنے بھارتی درندہ اس کی ماں کو نوچ دیتے ہیں یا اس ضعیب باپ کی تڑپ کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھوٹنے نکلیں ہیں خدا آزادیاں کشمیر کی کب تک ظلم و سدم بربادیاں کشمیر کی کب تک ظلم و سدم بربادیاں کشمیر کی پوچھتی ہے یا الہی وادیاں کشمیر کی یا خدا یا توڑ دے اب ظلم و سدم کی زنجی کو دے میرے مولا آزادی و وادیے کشمیر کو سدرے محفل میرا الفاظ کو تقریر ہرگز نہ پکاریے گا کیونکہ ہر پاکستانی کا وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں جی علیوہ کار میری نظر جب اس محفل میں بیٹے ہسے مسکراتے چہروں پہ بڑھتی ہے مجھے وہ کشمیری طالبے ایم یاد آ جاتے ہیں جب نکیتہ وہ اور بطوں کو اس امیر لیے دیکھتے ہیں کہ شاید کل سے وہ بھی سکول جا سکیں گے میرا بھائی جب مجھے پیار سے بلاتا ہے تو مجھے وہ کشمیری بہن یاد آ جاتی ہے جس کے بھائی کا سینہ بھارتی درندوں نے چاک کر دیا ہے میرے بابا جب مجھے پیار سے دلاسہ دیتے ہیں تو میری نم آنکھوں میں کشمیری بیٹی سما جاتی ہے جو اپنے باپ کو آزادی کی خاتے قربان کر چکی ہے سجم احفل کشمیری بہنیں آج کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہیں جو انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیری پاکستان کی شہرہ گئے اور آج کی شہرہ کا یہ حال ہے کوئی ایسا خاندر نہیں جس کی عزت محفوظ جائیے وہاں پہ درندوں کی طرح ظلم کیا جاتا ہے وہاں مائے کے سسلاحو دن ایوبی کی آس لگائے بیٹھتے ہیں ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر یہ خون شہیدوں کا یہ نور امیدوں کا ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹتے ہوئے گھر ہم مل کر بچائیں گے یہ لٹتے ہوئے گھر ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر شکریہ کل جسے اہل نظر کہتے تیرانے سگیر کل جسے اہل نظر کہتے تیرانے سگیر آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر صدر علی وقار مہمان گرامی اور حاضر محفل آج کے اس بندے قوت میں میرا موضوع سکھن وہ عرض جنت ہے جسے دنیا وادی کشمیر کے نام سے بکارتی ہے بابا اے قوم کے خوبصورت الفاظ کشمیر پاکستان کی شہرہ گے میرا آج کا موضوع ٹھہرا ہے جناب صدر تاریخ شاہد اور زمانہ گواہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی رگے خیرات ہے ہمارے گراہوں کے مقوے کشمیر کی جنتوں سے پھولتے ہیں کشمیر کے وہ خوبصورت پہار میری پاک پتن کی سرحدوں کا حصہ ہیں اگر ان پانیوں کو ان کے مقوے میں رکھ دیا جائے تو پاکستان کی فصلے اور کھیت سوکے پڑ جائیں گے بہاریں ہراؤں میں تبدیل ہو جائیں گی اور کشمیر کے پہاڑوں کیلیں ٹور جائیں گی تو پاک وطن کی ایک ایک بستی دشمن کے نشانے میں آ جائے گی اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے شہروں کو بچا لیا جائے دشمن کے نشانے سے چھڑا لیا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایک نوجوان کو اپنی روشن تعلیم سے وابسہ کیا جائے خالد ولید اور تارک بن زیادتی کہانیاں سنائی جائیں بطر آمنین کی یاد تازی کی جائیں حاضین مجلس آج کشمیر ذاتی پہنچی کو تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ خود اراد مطالبیے پر کشمیریوں کو زباہ کیا جاتا ہے کانہ تلاش کی آس میں عزت دار ماؤں اور بہنوں کو برباد کیا جاتا ہے جنابِ صدر زندگی اتنی گنیمت تو نہیں جس کے لئے زندگی اتنی گنیمت تو نہیں جس کے لئے اہد منظر کی ہر بات گوارہ کی جائے میرے اہلِ جانبازوں اور اہلِ جانگینوں میری مسلم قوم نے ایک پر ایک خدا کے نام پر گھوائی دی تھی جنابِ صدر ہمیں اٹنا ہوگا اور شہیدوں کی پاپوں اور تہروں کا بھرم رکھنا ہوگا اہلِ ضمیر کو جوڑنا ہوگا ساتھ کے ساتھ اپنی دوسری جمعہ آزادی کو نرالا رکھنا ہوگا اب میں ایک تدام اس چیر سے کرنا چاہوں گی آسماؤں کا سہکے نور سے آئی نہ پوش آسماؤں کا سہکے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رمہ کی سیما باقھ ہو جائے گی شکریہ موسیقی